دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری اب میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن پر اللہ تعالی نے انعام و اکرام فرمایا ہے یعنی دنیا میں غم جو اٹھاتے ہیں نا یاد رکھو کہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا تو اسی لیے یاد رکھو کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو توپہ استغفار کرو صبر کرو والا اللہ سے مدد چاہو اسی طرح ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو مجھے بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں اپنے غموں کو لے کر اس دنیا کے غموں سے پریشان ہوئے ہیں اور زیادہ تر کو پتا ہے کیا غم ہے ان کے پیارے ان کے اپنے ان سے بچھڑ گئے ہیں کیونکہ ایک ایسا غم ہے جس کی شدت ہے تکلیف ہے لیکن اس پہ صبر کرنے کا عجر بہت پڑا ہے تو اسی لیے اس دنیا میں جو غم ملتے ہیں اور جو آخرت میں اس کی جزا ملتی ہے اس کی تلنا کر لو تو خودی بات سمجھ میں آ جائے گی کسی نے سرارہ بن اوفی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کون سا عمل افضل ہے کہ اب تم برزخ میں داخل ہو گئے ہو تم نے تو عامال کو ان کی اصل صورت میں دیکھ لیا ہے گو کہ اب تم عمل کرنے سے قاسر ہو تو اب بتاؤ تاکہ ہم یہاں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کر سکیں تو کہنے لگے سنو دو چیزیں ایک اللہ کی رضا میں راضی رہو یعنی قضاء الہی پر راضی رہو شور وعویلہ نہ کرو صبر کے ساتھ زندگی گزارو اور دوسری بات اپنی عارضوں کو کم رکھو یہ بہترین عمل ہے اس سے انسان کے اندر ناشکری بھی پیدا نہیں ہوتی ایک بڑی زبردست بات ہے اگر آپ غور کریں کہ جب عارضویں بہت کم ہوتی ہیں اور انسان راضی برازہ رہتا ہے تو پھر انسان ناشکری سے بچ جاتا ہے شکر گزار ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر لیں تو ایک پوزیٹیو انرجی کے تحت ایک پوزیٹیو سوچ کے تحت زندگی گزار سکیں گے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ